بوسٹن شہر کے مرکزی علاقے یا ڈاؤنٹاؤن میں قائم یہ ایک کثیڈرل چرچ آف سینٹ پال ہے جو امریکہ کی تاریخی چرچز میں سے ایک ہے لیکن یہاں کے رہنے والوں کے مطابق اس کی خاص بات اس کی تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ رشتہ ہے جو پچھلے بیس سال سے اس چرچ نے یہاں کی مسلم کمیونٹی سے قائم کر رکھا ہے اس وقت یہاں نماز جمع کی ادائیگی کی تیاری ہو رہی ہے اس تاریخی چرچ میں جمع کی نماز کا یہ سلسلہ بیس سال پہلے اس وقت شروع ہوا تھا جب ایک مقامی یونیورسٹی میں مسلم کمیونٹی کے لیے بنائی گئی نماز ادا کرنے کی جگہ کم پڑ گئی تھی ہمیں جمع کی نماز کے لیے جگہ کی تلاش تھی اور ہفتے میں ایک بار دو گھنٹے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں مل پائی سو میں نے چرچ سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں قبول کیا اور ہم نے چرچ کے تہخانے میں نماز ادا کرنا شروع کی پھر چرچ نے کہا کہ آپ بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے چرچ کا یہ مرکزی فلور ہمارے لیے تبدیل کیا اٹھارہ سو انیس میں قائم ہونے والے اس قدیم چرچ کے مرکزی ہال میں عام گرجہ گھروں کی طرح بینچز نظر نہیں آتے جہاں بیٹھ کر روایتی انداز میں مسیحی افراد عبادت کرتے ہوں یہ مسلم کمیونٹی کی عبادت کیلئے موضوع جگہ نہیں تھی اس لیے ہال میں روشندان اور کھڑکیاں بنائی گئی اور لوگوں کو آپس میں ملنے اور عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے کالین اور لکڑی کے بینچز نکال دئیے گئے جس سے اب یہاں آواز بہتر طور پر گونچتی ہے چھے سال پہلے چرچ نے ان تبدیلیوں پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جس کے بعد اب اس امارت کے اندر نمازیوں کے لیے وضو کی جگہ موجود ہے مرکزی ہال میں مسیحی آرزی کرسیوں پر بیچ کر عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہر جمعے کے روز ہال خالی کر دیا جاتا ہے چرچ کی طرف سے حسن سلوک اور مذہبی رویداری کے رویے کے جواب میں یہاں نماز ادا کرنے والے مسلمان مل کر ہر سال سینکڑوں بے گھر امریکیوں کو اس چرچ میں مفت کھانا فراہم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم یہاں کئی بین المذہبی تقاریب منقد کرتے ہیں جہاں مختلف نظریات پر بات کی جا سکے گزرشتہ دو دہائیوں سے اس قدیم تاریخی چرچ اور مقامی مسلمانوں کا یہ بین المذہبی تعاون باستن کا دل کہے جانے والے اس علاقے کے ثقافتی منظرنامے کو نئی شکل دے رہا ہے نخبت ملک، Voice of America, Boston, Massachusetts